ٹرن آؤٹ لو ہوگا بلا شبہ بے شک کہ تحریک انصاف کے امیدوار میدان میں موجود بھی ہیں میرے حریف بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی پبلک نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا کہ ایک آپشن ان کے سامنے سے ہٹا دی گئی ہے ٹیکنیکلی اس کو سائیڈ پر کر دیا کہ بلے کا نشان اب موجود نہیں ہے اور اس فیصلے کو پسند پبلک کی جانب سے میرے خیال میں نہیں کیا گیا اور جہاں تک باقی ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ اس سے کافی افیکٹ ہوگا ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہے گا اور لوگ ان کے اندر ویسے ہی رجحان نہیں ہیں جو جماعتیں حکومت میں شامل رہی ہیں ان کے لیے ووٹ کرنے کا تو یہ بھی اثر انداز ہوگا اور پھر ہم یہ بھی اب سن رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس کھڑے ہیں ان سے پولنگ ایجنٹس کی لسٹیں بھی مانگ لی گئی ہیں تو اب وہ نہ اپنے پولنگ کیمپس لگا سکیں گے نہ ان کے پولنگ ایجنٹس ہوں گے تو یہ ایک الیکشن کی اوپر ایک اس کا افیکٹ اچھا تو نہیں ہوگا بس ایک ہی جماعت ہے جو دوڑے چلی جا رہی ہے میدان میں اس کے مقابلے میں کہیں پر میرے جیسے آزاد امیدوار کھڑے ورنہ تو صورتحال پنجاب میں ایسی بنا دی گئی ہے کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تیوچ مرزا یار پھرے یہ الیکشن پہلی بار وہ الیکشن ہے جس کو کہا ہی جا رہا ہے آزاد امیدوارو کا الیکشن ایک جانے پاکستان دینی کے انصاف سے منسلک امیدوار ہیں جو کہ آزاد حیثیت پہ لڑے لائے یہ ایک بہت بڑی قوت ہے آزاد امیدوارو کی اس کے علاوہ کئی دوسرے سیاستدان ہیں جو آزاد حیثیت سے ہی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور آزاد سیاست اور آزاد الیکشن اور آزاد سوچ کی اس سیاست کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں ان میں شامل ہیں جناب مصطفیٰ نماز کھو کر آزاد حیثیت سے اسلام آزاد کی دو نشستوں سے قومی اسیبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ سوچ جو ہے جو کہ ایک آزاد کیا سوچ بھی ہو سکتی اس کی ترجمانی کریں گے بس طرح رماز کھو کر صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ کھو کر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ فرمائیے گا کہ بہرحال اس میں دو بڑی سیاسی قوتیں اس وقت میدان میں ہیں تیسری کو بھی اگر آپ گلنے آئی پی پی ورنہ تو یہ الیکشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا الیکشن ہے اور اس میں جو تیسری بڑی بہت بڑی سیاسی قوت ہے وہ اس نام سے نہیں ہے پی ٹی آئی نہیں ہے آزاد امیدوار ہے اور پھر آپ لوگ آزاد امیدوار ہیں تو ووٹ بہرحال جو تقصیب ہوگا ایک عام تصور یہ ہے شہروں بے خاص طور پر وہ ہوگا جو پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کینڈیڈر جو نون لیگ کو کر رہے ہیں جو کہ اگر ہم گل لے تو پیپلز پارٹی کو کر رہے ہیں آپ کو کیوں ووٹ دیں گے اسلام آباد کے شہری جی شکریہ خان صاحب اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام کے اندر سیاسی جماعتوں سے ایک بہت بڑا بیزاری کا عمل بھی ہے سب پاکستان میں حکومت کر چکے لیکن عوام کے مسائل تو اپنی جگہ پر ہیں مہنگائی کی چکی میں آج کل لوگ پس رہے ہیں جماعتیں حکومت میں رہیں بار بار باریاں بھی سب نے لگائیں لیکن لوگوں کے مسائل تو حل نہیں ہو پائے تو ایک بہت بڑا طبقہ عوام کا یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ سیاست تو ہمارے نام پر کرتے ہیں ہم سے ووٹ لیتے ہیں اقتدار میں آتے ہیں اور اس کے بعد ڈیلیور بھی نہیں کر پاتے پچھلی سولہ مہینے کی آپ حکومت کو دیکھ لیجئے کہ حکومت میں سارے کٹھے بیٹھے تھے سارے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے میں لگے رہے مقدمات ختم کرانے میں نام ای سی ایل سے نکالنے میں اکاؤنٹ بحال کرانے میں لوگوں کے مسائل تو وہیں پر کھڑے ہیں تو آج جو کیفیت ہے لوگوں میں وہ ایک سیاسی عمل اور سیاسی جماعتوں سے بھی ایک بہت بڑی بیزاری کی ہے اس میں جو اگر کوئی ایسے آزاد کینڈیڈیٹ ہیں جن کا اپنا تشخص ہے اور جن کی سوچ بڑی کلیر ہے میں مختلف اوقات پر میڈیا پر اپنی سوچ رکھتا رہتا ہوں لوگ میری طرف راغب ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور مجھے جو ریسپونس مل رہا ہے بھی میں سن رہا تھا گفتگو آن بھائی کی میں بڑا اترام میں ان کے لیے اور ان کے موقف کا اترام بھی کرتا ہوں انہوں نے سونگ ووٹر کی بات کی میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے سونگ ووٹر کوئی بھی نہیں ہے لوگ بڑا آئیڈیلوجکلی بھی کلیر ہیں نظریاتی طور پر بھی کلیر ہیں لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ملک میں ایکزیکٹلی ہو کیا رہا ہے اور انہوں نے کن کو ووٹ دینا ہے کن کو نہیں دینا ہے آج لوگوں میں بڑی کلیریٹی ہے اور جو جماعتیں حکومت میں رہی ہیں مجھے تو ان جماعتوں کی جانب رجحان بہت کم نظر آتا ہے اور آئی پی پی ہو گئی یہ تو وہی رول پلے کریں گے اور کیا آپ کے جیسے لوگ آپ کی جیسی سوچ کے لوگ اور بھی آپ کو نظر آئے ہیں اکراوس پاکستان جو کہ انڈیپینڈنٹ کی حصیت سے الیکشن لڑنا ہے اور یہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جو کہ بہرحال پی ٹی آئی نے نومنٹ نہیں کیے ہیں جی بہت سے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو لوگ ری امیجننگ پاکستان جو ہم نے شروع کیا اس میں جو کچھ لوگ تھے جس طرح حاجی لشکری رحسانی صاحب کوئٹا سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں ہماریوں کرت صاحب بھی وہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں پھر اس کے علاوہ خیبر پختون خواہ سے بھی دوست کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور سارے یہی سمجھتے ہیں کہ ملک کو جو ری فارمز کی ضرورت ہیں سیاسی جماعتیں وہ ری فارمز تو لے کر آ نہیں سکیں تو جماعتوں کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھا کر عوام میں جانا تو وہ جسٹیفائیب نہیں ہے لوگ ریسپونس نہیں کریں گے آپ ان الیکشنز میں اترے ہیں جو کہ بنتہا ٹینٹڈ الیکشن ہیں یہاں سے بریزیل تک ہر شخص جو پاکستان کے الیکشنز کو فالو کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ پری ڈیٹیمنٹ اس کے ریزالٹس ہیں پری ڈیٹیمنٹ آؤٹکم ہے اس سب پتا ہے کیا ہوا ہے کس طریقے سے یہ الیکشن سٹرکچر ہوئے ہیں تو یہاں پر اپنی قسمت آزمائی کوئی ایک موضوع فیصلہ ہے آپ کا یہ بات تو بالکل درست ہے کہ دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کے جو الیکشنز تھے وہ پولنگ ڈے کے بعد متنازع ہوئے دوہزار چوبیس کے الیکشن پہلے سے متنازع ہو چکے ہیں اور یہ الیکشنز بھی نہیں ہیں یہ سیلیکشنز ہیں اس کے اندر پہلے سے طے کیا جا چکا ہے کہ کس جماعت کے ہاتھ میں حکومت تھمانی ہے کون کوالیشن پارٹنرز ہوں گے ایک ایک چیز طے کی جا چکی ہے لیکن اس کے باوجود ہم سپیس نہیں چھوڑنا چاہتے میں سپیس نہیں چھوڑنا چاہتا کہ وہ ایک آواز جو ہے ریفارمز کے لیے جو صرف میری نہیں ہے اور بہت سے لوگوں کی ہے جو چاہتے ہیں ملک کے اندر اصلاحات ہوں ملک واپس پٹڑی پہ آئے خطے کے باقی ممالک انڈیا بنگلہ دیش کہاں پہنچ گئے آج پاکستان وہی دائروں کے سفر میں پھسا ہوا ہے جو دوہزار اٹھارہ میں منظور نظر تھے آج وہ زیر اعتاب ہیں جو اس وقت زیر اعتاب تھے آج منظور نظر ہیں تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور پاکستان نے اگر ڈگر پر واپس آنا ہے تو اس کو سیاسی انتشار ختم کرنا ہوگا یہ الیکشنز ایک بڑے سیاسی انتشار کا پیش خیمہ بھی بن سکتے ہیں اور میں تو حیران ہوں کہ جو جماعتیں صبح شام لوگوں کو جمہوریت کے بھاشن دیتی ہیں وہ کس طرح اس وقت سٹیٹ مشینری کو استعمال کر رہی ہیں کس طرح سٹیٹ مشینری پولیس تھانے اس وقت ان کی کیمپین آفیسز بنے ہوئے ہیں یہ صورتحال جمہوریت کا بھاشن دینے والوں کو تو کسی بھی صورت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن آج اقتدار کے لالت میں وہ ساری صورتحال کو نہ صرف ماننے کے لیے تیار ہیں آپ فیڈل کیپٹل سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں تو پی ٹی آئی کا کافی زور ہوا کرتا تھا ایک زبانے میں نون لیگ کا بھی زور تھا یہ سٹی جو ہے یہ بڑا ایڈیولوجکلی پلیٹکلی ایڈیولوجکلی جو ہے موٹیویٹڈ ہے ایک پی ٹی آئی کے ساتھ تھا اور کچھ نون لیگ کے ساتھ رہا ہے یہاں آپ کی گنجائش بنے گی جی بالکل اس سے پہلے بھی میں یہاں سے کنٹیسٹ کر چکا ہوں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ کنٹیسٹ کر چکا ہوں اور دونوں الیکشنز میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ ہونے کے باوجود جو کہ پنجاب کے اندر بہت طاقت نہیں رکھتا تھا ٹکٹ اس کے باوجود میں نے بہت اچھی پرفارمنس یہاں پر کی اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو اپنا لوگوں کے میڈیا کے ذریعے جو لوگوں سے ایک تعرف ہے جو میری گفتگو ہے جو میرا بیک گراؤنڈ ہے کہ میں سینٹ سے مصطفی بھی ہوا لوگوں کے ایشیوز پر بات کرتا ہوں ایک پولیٹکس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے کلیریٹی رکھتا ہوں یہ باشعور شہریوں کا شہر ہے اور یہاں پر ان چیزوں کو ضرور پذیرائی ملے گی اور مجھے مل رہی ہے اور اب جو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے جو آپ جا رہے ہیں لوگوں میں کچھ شاید دوسری جگہوں سے بھی سن رہے ہوں گے ٹرن آؤٹ آپ کو کیسا لگتا ہے کتنے موٹیویٹڈ ہیں لوگ کیونکہ بہت ہی ایک ہے سیچویشن تو کوئی بہت زیادہ ایکسائٹنگ نہیں ہے کسی ایک ووٹر کے لیے اور ایک 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 فکر جو ہے وہ تو تقریباً ڈس ان فرنچائز بھی ہو چکی ہے کہ آپ کو ٹرن آؤٹ کے کیا اندازہ ہو رہا ہے ٹرن آؤٹ لو ہوگا بلا شبہ بے شک کہ تحریک انصاف کے امیدوار میدان میں موجود بھی ہیں میرے حریف بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی پبلک نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا کہ ایک آپشن ان کے سامنے سے ہٹا دی گئی ہے ٹیکنیکلی اس کو سائیڈ پر کر دیا کہ بلے کا نشان اب موجود نہیں ہے اور اس فیصلے کو پسند پبلک کی جانب سے میرے خیال میں نہیں کیا گیا اور جہاں تک باقی ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ اس سے کافی افیکٹ ہوگا ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہے گا اور لوگ ان کے اندر ویسے ہی رجحان نہیں ہیں جو جماعتیں حکومت میں شامل رہی ہیں ان کے لیے ووٹ کرنے کا تو یہ بھی اثر انداز ہوگا اور پھر ہم یہ بھی اب سن رہے ہیں کہ جو طریقہ انصاف کے انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹس کھڑے ان سے پولنگ ایجنٹس کی لسٹیں بھی مانگ لی گئی ہیں تو اب وہ نہ اپنے پولنگ کیمپس لگا سکیں گے نہ ان کے پولنگ ایجنٹس ہوں گے تو یہ کلیکشن کی اوپر ایک اس کا افیکٹ اچھا تو نہیں ہوگا بس ایک ہی جماعت ہے جو دوڑے چلی جاری ہے میدان میں اس کے مقابلے میں کہیں پر میرے جیسے آزاد امیدوار کھڑے ورنہ تو صورتحال پنجاب میں ایسی بنا دی گئی ہے کہ سنجیاں ہو جن گلیہ تے وچ مرزا یار پھرے تو اس وقت میاں صاحب اکیلے ہی پھر رہے ہیں ان کے مقابلے پنجاب میں کوئی چالنج نہیں ہے ایک اور جماعت ہے آپ کی سابق جواعت پیپلز پارٹی ہے اور بلاول صاحب بڑے سفرس کیمپین کر رہے ہیں بڑی بہنت کر رہے ہیں ان روڈز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ون سٹیپ بہنڈ آپ ایک ابزور کی حیث سے بتائیں پیپلز پارٹی کے پروسپیکٹس ہے پنجاب میں آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں اس پوری کیمپین میں جیسے کہ آپ نے کہا ماں تو ایک ہی جماعت کا اس وقت غلبہ ہے لیکن پیپلز پارٹی کے کیا کوئی بحالی کا امکان ہے کہ اس صوبے میں جہاں کبھی وہ بڑی قوت ہوا کرتی تھی پیپلز پارٹی سندھ میں اچھا پرفارم کرے گی پیپلز پارٹی بلوچستان میں بھی پہلے سے نسبتاً بہتر پرفارم کرے گی لیکن جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو پنجاب میں تمام راہیں اور آشرباد کھول دی گئی ہیں مسلم لیگ نون کے لیے وہ تو خود اپنی کیمپینز میں اپنے جلسوں میں کہتے ہیں تاثر یہ دیتے ہیں کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے تو اس تاثر کے ساتھ پنجاب میں وہ موجود ہیں جو لوگ میرے خیال سے پسند نہیں کر رہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ابھی اپنی جگہ بنانے میں وقت لگے گا اور مسلم لیگ نون ابھی انہیں وہ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ دیگر جو طاقتور حلقے ہیں پاکستان کے وہ بھی مسلم لیگ نون کی اس سپیس کو پیپلز پارٹی کو نہیں دینا چاہتے اٹلیس پنجاب میں لیکن پیپلز پارٹی نہیں ہے دوسری ایک اور پولٹیکل فورس ہے جس کے بارے میں یہ آپ کا تاثر جا ہے وہ تو بالکل جو ہے وہ جو نون لیگ کے لیے ان کے لیے بھی آئی پی پی اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بھارہ لیگ بڑی اپورٹن پولٹیکل فورس ہے پنجاب میں اس وقت تحریکل اببیک پاکستان ان کے پروسپیکس آپ کو کیسے نظر آتے آئی پی پی وہی رول پلے کرے گی جو مسلم لیگ جنیجو نے آئی نائنٹیز میں پلے کیا تھا کہ جب شہید بی بی کی حکومت کو سمپل مجورٹی نہیں دینی تھی تو ساتھ ایک کوئلیشن پارٹنر کے طور پر ان کو لگا دیا گیا اٹیچ کر دیا گیا آہ تاکہ کسی بھی وقت اگر حکومت کو رخصت کرنا پڑے یا آہ باغیں کھینچنی پڑے تو وہ آہ استعمال کیے جا سکے تو وہی رول آئی پی پی کا ہوگا اور آہ چھے سات سیٹوں کے اوپر جو ان سے آہ کیوی ہے آہ سیٹ ایڈجسمنٹ مسلم لیگ نون نے آئی پی پی خود سے تو الیکشن لڑنے کی کپیسٹی نہیں رکھتی تھی اور اگر ان کے خود سے کینڈیڈیٹ میدان میں اتریں تو میرا فیال ہے مائنس پندرہ ہزار سے تو انہوں نے شروع ہونا تھا آہ اب بہرحال انہوں نے سیٹ ایڈجسمنٹ کی ہے اور وہی سپورٹ آہ جو سٹیٹ مشنری کی نون کو حاصل ہے ان کے کینڈیڈیٹس کو بھی حاصل ہے آہ تحریک لبیک کا جہاں تک تعلق ہے آہ وہ آہ ان حالات میں جہاں پر ووٹر کو آہ بھناس نکالنے کے لیے کوئی موضوع آزاد امیدوار نہ ملا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹر پھر تحریک لبیک کو بھی ایک آپشن بنا لے لیکن یہ پھر ہلکا ٹو ہلکا ویری کرے گا یہ ایک ایک فریکشیس گورنمنٹ ہوگی ظاہر ایک لوز کوالیشن ہوگا جس طرح سے جس میں آبیسلی آئی پی بھی ہوگی ایم کیوم بھی ہوگی جی ایو آئی بھی ہوگی پھر نون لگ بھی ہوگی اس کی سٹیبلیٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیونکہ جب بھی کوئی بہت ہی میجر پولیٹیکل آپ ہیول ہوتا ہے انٹی گورنمنٹ اور جو کہ کوئی بیٹریلائز بھی کرے تو اس کے پیچھے ایک مقصود قوت رہتی ہے وہ اگر نہ ہوئی تو پھر پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے تو شاید ایشو نہ ہو کیا خیال ہے آپ کا دیکھیں میرے خیال میں خان صاحب پہلی جو چیز ہے وہ ہے مورل آثورٹی ان کانٹروورشل الیکشنز کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئی گی اس کو پہلے دن سے جو چیلنج کا سامنا ہوگا وہ آثورٹی کا ہوگا مورل آثورٹی کا ہوگا اخلاقی جواز کا ہوگا اس حکومت کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہوگا پورے ملک کو پتا ہوگا کہ یہ ایک کانٹروورشل الیکشنز کے نتیجے میں حکومت میں آئے ہیں دھونس دھندلی سے حکومت میں آئے ہیں تو اس کو اپنی آثورٹی ایکسسائز کرنے میں بھی پرابلم ہوگی پھر آگے جو معاشی حالات آ رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل مارچ میں ختم ہو رہی ہے نئی ڈیل سائن کریں گے وہ انکمنگ گورنمنٹ کے ساتھ بیک بریکنگ کنڈیشنز ہوں گی پاکستان کے عوام کے لیے ابھی مہنگائی بہت اروج پر ہے انفلیشن بہت ہائے ہے اس صورتحال میں انپپولارٹی تو اس حکومت کو آتے ہی فیز کرنی پڑے گی اور ریفارم ایجنڈا جس کی سب سے زیادہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے ارجنٹ ریفارمز کی ضرورت ہے ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے کوالیشن حکومتیں وہ ریفارمز انڈرٹیک نہیں کر پائیں گی اور بات پھر وہیں پر آ جائے گی کہ جہاں سے سٹرنگز ہلائی جاتی ہیں ہمیشہ وہیں سے ہلائی جائیں گی پاسبلی ہم ایک دو عدم اعتماد بھی شاید دیکھ لیں آنے والے ٹائم میں مجھے سیاسی انتشار کم ہوتا نظر نہیں آ رہا انفرچنٹلی اور پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ پلٹیکل سٹیبلیٹی ہے تینکیو تینکیو سو مچ